ووٹس ایپ، فیس بک یا سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے غلط پروپاگنڈو پر افواہے پھیلانے والوں کے خلاف پولیس سختی سے کارواہی کرے گی اور انہیں پی ڈی ایک کے تحت گرفتار کرتے ہوئے جیل منتخل کر دیا جائے گا یہ بات سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہی انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا موجودہ جی ایچ ایم سی انتخابات کے پیش نظر موجودہ حالات کو برخرار رکھنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش پولیس کی جانب سے کی جائے گی ماحول کو مقرور کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا بھی جائے گا انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا حیدر آباد کے ہمارے دوستوں اور بزرگوں آج کل الیکشن کا ماحول ہے جی ایچ ایم سی کا الیکشن چل رہا ہے ایسے ماحول میں سبھی پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز دیر رات تک آپ لوگوں سے مل رہے ہیں اپنی پلاننگ آپ کو بتا رہے ہیں مگر ساتھ میں ہی ہمیں پتا چلا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہماری شہر حیدر آباد کی ترقی سے جلتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیدر آباد کی ترقی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کومینل ایسو دنگا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ترقیب سوچ رہے ہیں چاہے وہ فیس بک پر غلط چیز کا پبلیسٹی ہو ٹویٹر میں کچھ پرانی چیزیں کو مورف کر کے ڈالنے کا بات ہو یا فالس نیوز پروپاگانڈا ان سب باتوں کا سہارہ لے کر ہیدر آباد کا جو امنو چین ہے اس کو وہ لوگ بگاڑنا چاہتے ہیں دوستوں چناؤ آتے ہیں چناؤ جاتے ہیں لیکن شہر ہمیشہ رہتا ہے ہم اپنے شہر کو نہیں ہارنے دیں گے اور کسی بھی حالت میں اس طرح کے کومینل لوگوں کو ہم سفل نہیں ہونے دیں گے آپ اور ہم مل کر ان شیطانوں کو ننگا کر کے قانون کے سامنے رکھیں گے جس سے کورٹ میں ان کو سجا ملے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کا کچھ بھی فالس پروپاگانڈا اگر آپ دیکھتے ہیں آپ وشواس نہیں کیجئے آپ پہلے پولیس سے بات کریے اس طرح کے کومینل لوگوں کے لیے ہی پیڈی ایکٹ بنا ہے اور اگر ضرورت ہوا تو ان شیطانوں کو پیڈی ایکٹ کے تحت ہم چنچل گڑا بھی بھیجیں گے آپ نے اور ہم سب نے مل کر اس سندر شہر کو اپنے ہاتھوں سے سوارا ہے سجایا ہے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ شیطانوں کے ہاتھ اس شہر کا امنچین بگڑے بلکل نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے ایسا اور مجھے یقین ہی نہیں آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ اس طرح کے دنگائیوں کے پھیلائے ہوئے فیک نیوز پر آپ بھروسہ نہیں کریں گے آپ اور ہم مل کر ہیدراباد کا جو پرچم ہے اس کو اور اوپر لے جانا ہے جس سے کہ یہاں انویسٹمنٹ پڑھے روزگار بڑھے اور زیادہ بڑی بڑی کمپنیاں آئیں اور ویلتھ جنریشن ہو ہم اور آپ مل کر ہیدراباد کو بہتر سے بہتر بنائیں گے یہی ہماری امید ہے